بہت شکریہ پروفیسر احمد عباس ردولوی صاحب دیکھئے آپ نے کیسے گوشے نکالے اور کیسے زاویے نکالے ایک بات آپ نے بتایا کہ آپ بابخار عوضے پر اور منصب پر فائز رہے یعنی سرکاری انجینئر رہے سائنس سے آپ کا تعلق ہے لیکن آپ نے صرف اور صرف مشینوں کی سائنسی نظام پر زندگی نہیں گزاری بلکہ لفظوں کی سائنٹیفک اپروچ پر بھی آپ نے بہت کام کیا ہے تو جب لفظوں کو سائنس کے طور پر استعمال کیا جائے تو حسین شائری بنتی ہے تو ہم لفظوں کا جو سائنٹیفک نظام ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی شائری کو دیکھتے ہیں اور بہت لطف پیدا ہو جاتا ہے آئیے اب آخری تقریر اور اس کے بعد جناب صدر اور وہ تقریر کیسی ہوگی ہمیشہ ہر تقریب میں ایک جملہ پوری تقریر تو ہوتی ہوتی ہے مگر ایک جملہ جناب پروفیسر اسمت ملی عبادی صاحب کا ایسا ہوتا ہے کہ یا تو سب اس پہ جیت جاتے ہیں یا سب ہار جاتے ہیں یہ عجیب و غریب ہے یا تو اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے یا اتفاقی پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کا ہیڈ جملہ ان کا کیا ہوتا ہے اور بہت دھیان سے رکھئے گا سنیے گا کبھی کبھی ہوتا ہے تقریر ختم ہو جاتی اور ٹٹولتے رہیے وہ جملہ کون سا تھا اور بعد میں انہیں وضاحت کرنا پڑتا ہے اس لئے ذرا سا بھی آپ توجہ کی نگاہیں دائیں بائیں اگر پھیریں گے تو پھر وہ جملہ نکل جائے گا اس لئے روبہ قبلہ رہیے اور میں قبلہ سے کزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں پروفیسر اسمت ملی آبادی صاحب اور دیکھئے ان کا جو خاص انداز ہے خاص مزاج ہے اس کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گے یقیناً آج کا ہٹ جملہ بھی تک محفوظ ہے تشریف لے آ رہے ہیں ڈاکٹر اسمت ملی آبادی جب تک سب لوگ تعلیہ نہیں بجاتے وہ بولتے ہی نہیں استاد شاریف ردولوی صاحب عباس رضا نیر صاحب پرویسر ملک زادہ صاحب حارون شامی صاحب میرے دوست جناب احمد عباس صاحب قطب اللہ صاحب اور حارون صاحب کے ساتھ آئے ہوئے ان کے عزیز ان کے دوست ان کے خاندان کے افراد خواتینوں حضرات اردو شائری میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو شریف بھی ہوں اور شائر بھی ہوں اشراف میں شائری نہیں ہوتی ہے اشراف شائری کو پسند کرتے ہیں حارون صاحب نے اپنی شائری میں اپنے مجموعے میں جہاں اپنے خاندانی ماحول کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اکثر مصرے اپنی اہلیہ کے مشورے سے حصف کر دیا ان کو تبدیل کر دیا اور میں اپنا کلام ان کو اولیت کے ساتھ سناتا ہوں اس کے بعد وہ کلام پاس ہوتا ہے جب میں یہ کلمات پڑھ رہا تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ پہلے آدمی ہیں جن کی پاس کی نظر ابھی کمزور نہیں ہوئی ہے حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ شادی شدہ مردوں کی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے ابھی میں واتسپ پر ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا ایک چھپکلی کے نیلام میں لوگوں نے برد چل کر چھپکلی کی قیمت لگائی ایک شخص نے بہت زیادہ پیسے لگا دیئے تو بیچنے والے نے پوچھا کہ اتنے پیسے لگا کہ آپ یہ چھپکلی کیا کریں گے اس نے کہا میری بیوی چھپکلی سے بہت ڈرتی ہے عکس کا کلام دیکھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اس میں شامل اشار ان کی شرافت ان کی لطافت ان کی کمگوئی کمگوئی کا مطلب یہ ہے کہ جاکتے ہوئے وہ بیچین کرنے والے اشار جو آج کل کے شہرہ کہہ رہے ہیں ان کی کمی ہے ان کے کلام میں تو یہ کلام نہیں ہے یہ ان کی شخصیت کا عکس ہے جسے ہم پڑھتے ہیں اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھی شاعری سوئی شاعری نہیں ہے جو شاعری جاگتی ہے وہی اچھی شاعری ہوتی ہے اس لئے کہ لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں اس سے لطفندوز بھی ہوتے ہیں ہماری عربی شاعری فارسی شاعری پشتو شاعری اور اردو شاعری یہی کمال ہے کہ اس میں ایسے ایسے اشار ہیں کہ لوگ بیچین ہو جاتے ہیں تڑپ جاتے ہیں ان کو پڑھتے بھی ہیں ان کو سنتے بھی ہیں حافظ نے اپنی ایک غزل میں عورت کی نزاکت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہمارے اردو شاعری ایک شاعر نے کہا اکبر الابادی کا غالباً شعر ہے کہ لچکی جاتی ہے کمر بوجھ کا باعث کیا ہے کمر نازک جانا پہ کہیں تل ہوگا تو اس طرح کے اشار ہمارے پشتو شاعر نے کہا محبوبہ کہتی ہے کہ میں رات اپنے عاشق کو دیئے ہوئے بوسے پر پشیمان ہوں کیونکہ صبح اس نے میدان جنگ میں پشت پر زخم کھایا تو یہ پتھانوں کا مزاج ہے شاعری کا کہ اگر اس کے عاشق نے پیٹ پر زخم کھایا ہے تو وہ اچھا عاشق نہیں ہے وہ بزدل انسان ہے اسی طرح ایک لڑکی کہتی ہے کہ تم نے میرے لبوں پر اتنے بوسے لیے کہ انہیں سرخ کر دیا میں ماں سے بہانہ کروں گی کہ میں نے قندھاری انار کھائے ہیں ایک اور پشتو شاعر نے کہا کہ تم اپنے پنجوں پر کھڑی ہو کر دیوار کے قریب آجاؤ اور مجھے ایک بوسہ دے دو ماں سے کہنا کہ میں دیوار سے کنڈے اتار رہی تھی تو اس طرح کی جو شاعری ہے عام طور سے اسے لوگ پسند کرتے ہیں شاعری میں جب عورت کا ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رومانی شاعری ہے حالانکہ بہت بڑے ناقید ہیں مجنو گورکپوری انہوں نے کہا تھا کہ رومانیت عورت رومانیت ہے لیکن صرف عورت ہی رومانیت نہیں ہے تو ہم عورت کا ذکر آتے ہی کہتے ہیں کہ یہ رومانی شاعری ہے ایسا نہیں ہے بلکہ رومانی شاعری وہ بھی ہے جس شاعری کا ذکر اس عکس مجموعے میں ہے ان کے کلام میں بھی رومانیت ہے اس لیے کہ اس میں ماضی پرستی ہے ماضی پرستی بھی رومانیت ہے اس میں کچھ زبان و بیان کی ایسی چاشنی ہے کہ وہ بھی ہمیں رومانیت لگتی ہے تو ان کی شاعری جو ہے وہ قابل ستائش ہے بہت اچھی شاعری انہوں نے کی ہے لیکن ان کے مجموعے میں جگہ جگہ جب یہ ذکر آتا ہے خونبہ کا ذکر بہت آیا تو مجھے سرجکل اسٹرائک یاد آیا کہ جیسے موڈی سرجکل اسٹرائک کا ذکر کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور وہ کہانی ہے کہ جب اس کا ذکر کریں گے تو ہندو ووٹ کو ایک جگہ جمع کیا جا سکے گا اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرجکل اسٹرائک شاید مسلمانوں کے خلاف کوئی کام ہم نے کیا ہے اسی طرح ان کے کلام میں جب خونبہ کا ذکر آتا ہے کئی اشار میں میں نے دیکھا ایک خونبہ کا ذکر آیا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اپنے کو مقتول سمجھتے ہیں قاتل نہیں سمجھتے ہیں تو اس طرح کی شاعری ایک اچھی شاعری ہوتی ہے ہم ان کی کلام کو بھی پسند کرتے ہیں ان کی شخصیت کے آئینے میں جب اس کلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی مزید ستائش کرنا پڑتی ہے شاعر تو آج کل بڑے طوفانی ہیں جیسے پرویز نے کہا کہ شاعر جو مشاعروں میں کلام پڑھتے ہیں جس پر داد لیتے ہیں ان کی سطح بہت نیچی ہے اور بہت اچھی سطح کی جو شاعری ہے وہ مجموعوں میں کم نظر آتی ہے لیکن ادھر کے دوسرے شورہ برا نہ مانے ادھر دو مجموعے میری نظر سے گزرے جن کی شاعری بہت اچھی شاعری کہی جا سکتی ہے ایک تو سنجے مصرہ شوق کا مجموعہ ہے اور دوسرا یہ حارون شامی صاحب کا مجموعہ ہے اس کی شاعری بہت اچھی شاعری ہے جسے ہم شاعری کہہ سکتے ہیں اور کئی مثال میں بھی پیش کر سکتے ہیں کہ اکس بہت اچھا مجموعہ ہے تو اس طرح شامی صاحب نے اردو شاعری کی کمی کو بھی پورا کیا ہے اور اردو شاعری میں ایک نئے باپ کا اضافہ بھی کیا ہے کلیسیکل شاعری اچھی شاعری کہی جاتی ہے اس لیے کہ کلیسیکل کلاس سے بنتا ہے تو یہ کلاس شاعری جو ہے اس کو ہم کلیسیکل لوگ یہ جدیدیوں کو چھوڑیے ماباد جدیدیہ تو جدیدیت یہ کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں اس لیے کہ ہم آج جو غزل کہہ رہے ہیں وہ کلیسیکل ہے کل جو غزل کہیں گے وہ جدید ہو جائے گی تو ہر چیز جدید ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ اب اس مجموعے کے بعد جو ان کا کلام آئے گا وہ اس کے مقابلے پر جدید ہوگا تو جدیدیت کوئی چیز نہیں ہے ماباد جدیدیت بھی کوئی چیز نہیں ہے اور نصری شاعری بھی شاعری نہیں ہے وہ نصر ہے شاعری موضونیت کا نام ہے جب تک کلام موضون نہ ہو تب تک اسے ہم شاعری نہیں کہہ سکتے ان کی شاعری موضون شاعری ہے اچھے لفظیات کی شاعری ہے ہماری تہذیب کی شاعری ہے اور ایک ایک تھندک کا ایک دلکشی کا ایک لطافت کا احساس جو اس عقص میں چھپا ہوا ہے وہی شاعری ہے اسی کو ہم کلیسیکل شاعری کہتے ہیں اسی کو ہمارے آسات ازا نے شاعری تسلیم کیا ہے جب غالب یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی سن کے ستم ذریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں تو یہ شاعری ہے جس میں مزہ آتا ہے یہی کلاس ہے یہی کلیسیکل ہے اور ان کی شاعری یقیناً کلیسیکل شاعری ہے بہت اچھی شاعری ہے میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ